بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کنابدو ایہ کنستہیم سب سے پہلے میں کشمیر کی غیور عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اپنے عباو اجداد سے لے کر آج تک جس طرح اپنی آزادی کی جنگ کو لڑ رہے ہیں تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ پوری پاکستان کی قوم کو کہ جس طرح آج انہوں نے اپنی آزادی کا دن کشمیر کے ساتھ یکجیتی نے منایا پورے پاکستان میں اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان کی عوام پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی افواج مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ تھی ان کے ساتھ ہے اور ان کی آزادی تک ان کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ میں یہاں پر پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں کیونکہ انسانیت کا سبق ہر مذہب دیتا ہے تمام انسانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ کشمیر کے لوگوں کا ساتھ ہیں کیونکہ جو انسانیت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کشمیر کے اندر تو سب کا فرض بنتا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں انسانیت کے لیے اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اگر آج انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ آ دیا تو ہمارا تو ایمان ہے کہ یہ جہان بھی ہے اور وہ جہان بھی ہے تو پھر اس جہان کے سوالوں کے لیے جب جواب نہ ہو تو تیار ہو جائیں تو تمام مسلمان پوری دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا ساتھ دیں اور پاکستان کی عوام تو ویسے بھی کشمیر ہماری شہر آ گیا اور ہماری رگوں میں کشمیر دھوٹا ہے میں مودی کو ایک ڈگان دیتا ہوں کہ مودی تم جسے ذریعہ میں چاہ رہے ہو یہ ہٹلر کا ذریعہ ہے اور ہٹلر کا نام تو رہ گیا ہے دنیا میں لیکن نشان بھاقی نہیں ہے تو مودی سن لو تم جو ظلم کر رہے ہو تو بیضیت ظالم تمہارا شاید نام تو رہ جائے لیکن تمہارا نشان اس دنیا میں نہیں رہے گا انشاءاللہ میں پوری دنیا کو آج یہ بیغام دیتا ہوں کہ اس خطے میں جو عدم نہیں تھی جو درشت کر دی تھی آج بھارت کا چہرہ بے نکاف ہو گیا ہے کہ بھارت اس خطے کا وہ ملک ہے جو صرف و صرف بھارت میں ہندو راج چاہتا ہے اقلیت کی کوئی جگہ نہیں بھارت میں اور آج دہشتگردی کی وجہ سے جانی اور مالی نوکسان تو پاکستان نے اٹھایا لیکن مودی کی اس کا روائی نے اس حرکت نے ثابت کر دیا کہ اس خطے کا سر دہشتگرد بھارت ہے مودی ہے میرے پاکستانی بھائیو آج وہ بلت ہے کہ ہم نے فیصلہ کر رہا ہے کہ کیا ہم لوگ اسی طرح پر داشت کریں گے تو ایک اندر سال سے بھارت ظلم کر رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی طرف اقوائے متحدہ کی ان قراردادوں کی طرف کہ جن میں مرد آمد بھی ہو پارا یا ہم نے پوری دنیا پہ زور ڈالنا ہے شدہ سے زور ڈالنا ہے کہ وہ اقراردادیں مرزور کی جائے اور کشمیروں کو اپنے حق دیا جائے تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں یہاں سے باعثیت وزیر امور کشمیر پیغام دیتا ہوں موضی کو کہ موضی مسلمانوں نے آج تک جنگیں مقدار سے نہیں بلکہ جذبان سے لڑی ہیں آج تک اصلے کے زور پہ نہیں بلکہ جنون اور نظر پہ لڑی ہیں تو میں یہ کہتا ہوں اس کو کہ موضی جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو کرم رکھ رہے کا ہے ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیا موضی سن لے اگر ہم نکلے گے تو ہم اپنے آشیاں نے چلا کر نکلے گے اور میں یہ سن رہا ہوں کہ بھارت کے کوئی لیڈر یہ بات کر رہے ہیں کہ آزاد جمہور کشمیر اور گلیل بکستان موضی اس دن سے ڈر کہ جس دن پاکستان کا جھنڈا ہم دلی دروازے پہ لگائیں گے کشمیر کے جھنڈے کے ساتھ اور میں تو امار خان کا جنونی ہوں ساتھ ایک جھنڈا طریقہ انسان کا بھی لگاؤں گا ہم نعرہ مار کے بتاؤ کہ کیا تم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہو نعرہ ہے تنبیر نعرہ ہے تنبیر کشمیر